دم بریانی بنانا بتاتے ہیں جو بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے بن جاتی ہے جس کے لئے دیکھئے ہم نے ایک پتیلہ لیا ہے اور اس کو بھوننا بھگارنا نہیں ہے اس کو ایسے ہم بنائیں گے اس میں ہم نے چکن ڈالا ہے چکن آپ اپنے سب سے کمیت زیادہ لے سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈالے ہیں ٹماٹر دو بڑے ہری مرچے آٹھ سے دس اور دو بڑے سپون بھر کے ہم نے لحسان ادھرک کا پیسٹ لیا ہے یہ اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ یہ مسالے جیسے کہ ہلدی مرچے دھنیا زیرہ گرم مسالہ اور دارچینی یہ مسالے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں مسالہ زیادہ ہی ڈالا جاتا ہے آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ چٹپٹی بنتی ہے بریانی ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم نے یہ آنین کو فرائے کر کے رکھا ہوا تھا دو آنین قریب فرائے کر لیتی ہم نے یہ اور اس میں ڈال رہے ہیں ہم ہرہ دھنیا اور یہ ہے سکھا پدھینہ اگر آپ کے پاس ہرہ ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ دو سو گرام قریب ہم نے لیا ہے دہی اس کو ہم نے اچھے سے فیٹ لیا تھا اور اس کو ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے نمک ضرورت کے مطابق نمک ڈالیا گا اس میں کیونکہ رائز جو ہم نے بوائل کر رہے ہیں اس میں بھی نمک ہے یہ ایک لیمن کا ہم نے جوس نکال لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ سب ڈالنے کے بعد اچھے سے ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے چلاتے ہوئے خوب اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے بس اب یہ دیکھیں ہم نے پہلے ہی رائز اوبرنے کے لیے رکھ دیئے تھے رائز جب یہ دیکھیں 75% قریب انگل جائے رائز تاوہ اس کے اندر ہم نکال کے اس کو ڈال دیں گے اس کے اندر ہم نے صرف رائز میں ہم نے نمک ڈالا ہے اور کچھ نہیں بس پانی میں سے نکال کے ہم نے اچھے اس کو چکن کے اوپر ہم نے لگا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے فوٹ کلار کیونکہ ہمیں ساری چیزیں ابھی ڈال دینی ہے اور یہ ہم نے جائی فل کا پوڈر ڈالا ہے اس میں تھوڑی سی وہ ہی پودینہ ڈالا ہے سکھاوہ اور اس میں ڈالنے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے براؤن آنین اس طرح سے اچھے سے اس کو ڈال دیں اور جس میں ہم نے آنین کو براؤن کیا تھا وہی تیل ہم اس میں ڈال رہے ہیں آپ چاہے تو گھی وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں پس جتنا بھی تیل بچاتا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا یعنی کہ دو کپ کے قریب بھائی آپ اپنے جتنے بھی چکنا یا کم چکنے رکھنے ہوں اس حساب سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اب اس کو کپڑا لگا کے ہم پندرہ سے بیس منٹ ہم نے دمپے لگا دیا تھا آئیے دیکھیں رائس ہمارے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں جب آپ کو سرف کرنا ہو تب بھی آپ اس کو مکس کریے گا اس طریقے سے اس دمبر یعنی کو بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کیچن ودریانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ